جی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی آپ لوگوں کا امید ہے کہ خیریہ سے ہوں گے آپ دوستوں کے ساتھ آج ڈسکس کرنا ہے کچھ کیپٹلز کنٹریز کے کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس پر ویڈیو بنائی تھی جی اور آپ دوستوں نے کافی پسند کی تھی تو ابھی چلتے ہیں جی آپ کو مطلب دیکھے کیپٹلز کرواتے ہیں مختلف ممالک کے لیکن اس سے پہلے آپ کو اتا دوں کہ مارا سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے زیرو تھیری زیرو سیکس سیون فائیو سکس ٹو تھیری فائیو سکس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی اور ٹوٹل جو پورس ہے نا جی بارہ تین سے ساڑھے تین ماہ کا ہوتا ہے اور یہ پی پی ایسی ہے پی ایسی اور پی ایم ایس جکے کے لیے انشاءاللہ ڈیٹیل تیاری کروائیں گے اور جو بھی دوست مطلب ہے تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں وٹس اپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ڈیٹی کے ساتھ جو ہے وہ تیاری کروائی جائے گی جی چلیں جی اب question کی طرف چلتے ہیں جی سب سے پہلے جو آپ کا question آ رہا ہے نا جی وہ آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ کے screen پہ آیا جی capital of Jamaica جمائیکہ جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھتا ہے کہ اس کو بولتے ہیں آئیزل آف ایٹرنل سپرنگ آئیزل ایٹرنل سپرنگ یہاں پہ امیشہ جو ہے نا جی بہار رہتی ہے جی یہ چھوٹا سا آئیلینڈ ہے اور یہ نارتھ امریکہ میں آتا ہے جی اور اسے مطلب ہے کہ central امریکہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی کیونکہ یہ چھوٹ چھوٹے ملکوں کا mix ہو کے پھر ویسٹ انڈیز بنتا ہے جی اس کا capital تو آپ کو نظر آ رہا ہے جی جمائیکہ کا capital ہے کینگسٹن کینگسٹن آپ نے یاد رکھنا ہے جی اس کو پہلے نا ٹینوں یہ علاقہ جو ہے نا جی ٹینوں لوکل لوگوں کو نا ٹینوں بولتے تھے جی پھر چودہ سو چورانوے میں یہاں پہ آیا تھا کرسٹوفر کولمبس اور کولمبس جو ہے نا جی اس اس کے آنے سے جناب پھر جہاں پہ سپین آ گیا تھا جی سپین نے یہاں پہ رول کیا جی پھر آپ یاد رکھے گا کہ اس کا یہ سولہ سو پچپن میں یہاں پہ پھر یوکے آیا جی اور اس کا نام چینج کر کے جمائیکہ رکھا گیا تھا جو کوئی آپ سے پوچھے کہ جمائیکہ کا نام کب چینج ہوا تو سولہ سو پچپن میں مطلب ہے کہ یہ ہوا ہے جی اور انیس سو باسٹ میں یہ ازاد ہوئے ہیں یوکے سے اب یاد رکھے گا کہ جمائیکہ جو ہے نا جی یہاں کی پرسنیلٹیز میں کرس گیل ایک بڑا نام ہے اور یوسین بولٹ یوسین بولٹ آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ یہ ایک بڑا نام ہے جی یہاں پہ تو یہ چیزیں اب یاد رکھے گا جمائیکہ جو ہے اس کا کپٹل کنگسٹن ہے جی اچھا جی دی کپٹل آف فلپائن آپ یاد رکھیں جی دوسرا جو کپٹل آف فلپائن کا کپٹل منیلا ہے یہ ذہن میں رکھے گا کہ منیلا جو ایشین ڈیویلمنٹ بینک کا ایڈکوارٹر یہاں پہ ہے جی منیلا یہاں کیا جو آپ یاد رکھے گا کہ جو فلپائن ہے نا جی یہ بسیکلی یہ بھی سپین کی گورنمنٹ کا عصہ تھا جی سپین اس پہ نا پندرہ سو اکیس میں اس پہ جو ہے مطلب ایک سٹارٹ کی حکومت کیونکہ ایک بندے کا نام ہے فرڈی نیڈ میگالان فرڈی نیڈ میگالان ہے جی آپ یاد رکھے گا کہ فرڈی نیڈ میگالان جو ہے جس نے دنیا کا سفر کیا تھا یہ پرتگال کا بندہ ہے بسیکلی اپنا تو اس حساب سے آپ یاد رکھے گا کہ اس پہ سپین نے حکومت کی ہے جی اور کچھ پورچن پہ سترہ سو تریسٹ میں یوکے نے قوضہ کا لیا تھا لیکن بعد میں اس کو سپین کو واپس دینا پڑا اٹھارہ سو تیس میں یہ منیلا جو ہے اس کو پورٹ بنایا گیا جی اور آپ یاد رکھے گا کہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں یہاں پہ یو ایس نے لے لیا تھا جس فلپائن ان سے سپین سے جی اور چار جولائے انیس سو چھالیس میں عصر ازادی اصل کیا جی یو ایس سے جی اب یاد رکھے گا یہ پراپر جو ازاد ہوا ہے وہ یو ایس سے ازاد ہوا تو فلپائن ایک چھوٹا سا ملک ہے جی پاپولیشن کافی ساری ہے اور کرسچن سٹیٹ ہے جی ایشیا میں وائد کرسچن سٹیٹ جو ہے وہ فلپائن ہے جی اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ای ڈی بی ای ڈی بی ای ایشین ڈیویلمنٹ بینک انیس سو چھا سٹھ میں بنا تھا اس کا ایڈکوارٹر منیلا میں ہے جی اور اس نے پشاور جو ہماری میٹرو بنیا اس میں لون بھی ای ڈی بی نے دیا تھا جی جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جی اگلا کوسچن ہے جی کیپٹل آف چلی چلی جو ہے نا جی یہ ساؤتھ امریکہ کا کنٹری ہے جی اور اس آپ دیکھیں گے تو یہ ایسے لمبا سا ملک ہے جی سب سے زیادہ پیسفیک وشن جو ہے وہ اس ملک کو لگتا ہے اس کا کیپٹل سینٹیاغو ہے سینٹیاغو دنیا کا ہائیسٹ ڈیزٹ جو ہے نا جی اس کا نام ہے ایٹا کاما ڈیزٹ ہے جی ایٹا کاما ڈیزٹ ایٹا کاما ڈیزٹ جو ہے وہ چلی میں ہے جی اور یہ دنیا کا ہائیسٹ ڈیزٹ ہے اور اس کے اندر نا بولتے ہیں مون ویلی کیونکہ کچھ ٹکڑے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی چاند کے گیرے تھے جی یہاں پہ تو اس کو نام دیا گیا ہے مون ویلی کا تو اٹھارہ سو دس میں یہ علاقہ جو ہے نا چلی جو ہے اٹھارہ سو دس میں آپ یاد رکھئے گا یہ سپین سے ازاد ہوا ہے اٹھارہ سو دس سپین چلی جو ہے تو کیپٹل اس کا سینٹیاغو جی کیپٹل آف سوزل لینڈ آپ کو دیکھ بہت ہی خوبصورت ملک ہے جی یورپ میں آتا ہے سنٹرل یورپ میں ہے اس کو پلے گیراؤنڈ آف یورپ بولا جاتا ہے جی پلے گیراؤنڈ آف یورپ سوزل لینڈ ٹھیک ہے نا جی تو اب یاد رکھیں گا اس کے شہروں میں یہ برن اس کا کیپٹل ہے جنیوہ سٹی آف کنفرنسز بولا جاتا ہے جی یہاں پہ آئی ایلو ہے ڈبلیو ایکچو ہے ڈبلیو ٹیو ہے ایون لیگ آف نیشن ان سب کی ایڈکوارٹر جنیوہ میں اس کو نیوٹرل کنٹری بھی بولا جاتا ہے اس کا جو یہ شہر زیورک ہے جی یہاں پہ فیفا کا ایڈکوارٹر ہے جی فیفا فیڈریشن انٹرنیشنل ڈی فوٹبال اسوسییشن تو کیپٹل برن آپ نے یاد رکھنا ہے جی یہ سوزل لینڈ کا کیپٹل ہے برن اب آپ یہ دیکھیں گا جی کہ آگے کیپٹل آف کزاکستان چھیک ہے نا جی کپٹل کزاکستان جو ہے یہ مسلم کنٹری سب سے بڑا ہے جی دنیا میں سب سے بڑا لینڈ لا کنٹری ہے جی یورینیم پروڈیوسر بڑا ہے دنیا میں اس کے کپٹل کافی سارے چینج ہوئے ہیں پہلے اس کا کپٹل علماتے تھا پھر آستانہ ہوا اور آج کل اس کا کپٹل ہے نور سلطان تو آپ کو تاہیے یہاں کی ایک پرسنیلٹی ہے الف رابی الف رابی جو ہے بہت بڑا فلسفر اور مسیحکار تھا جی مسلم فلسفر ہے تو کپٹل یاد رکھے گا کزاکستان کا جو ہے وہ آتا ہے نور سلطان جی کپٹل آف نیدر لینڈ آپ نے یاد رکھے گا کہ جی نیدر لینڈ جو ہے یہ یورپ کا کنٹری ہے جی بیلجیم کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے جی لگزمبرگ اور بیلجیم اور ساتھ جرمنی آ جاتا جی تو اس کا کپٹل ہے ایمسٹرڈین اور اس کا یہ جو شہر آپ کو نظر آ رہا ہے ہیگ ہیگ میں نا آئی سی جے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا ایڈکوارٹر ہے جی انٹرنیشنل کریمینل کوٹ کا ایڈکوارٹر بھی ہیگ میں آتا ہے جی تو نیدر لینڈ جو ہے یہ یورپ کا کنٹری ہے جی اور اس کو نارک سی لگتا ہے جی چلیں جی آگے آپ دیکھئے گا تو یہاں پہ نا جی آگے جو کنٹری آتا ہے اس کا نام ہے لیبنان کیپٹل آف لیبنان جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کا کیپٹل لیبنان کا بیروت ہے جی اور یہ ملک جو ہے اس کو لینڈ آف ملک اینڈ ہنی بولا جاتا ہے لینڈ آف ملک اینڈ ہنی بہت ہی خوبصورت شہر ہے جی اپنا ملک ہے جی تو اس کو سوزر لینڈ آف میڈل ایسٹ بھی بولا جاتا ہے سوزر لینڈ آف میڈل ایسٹ اور اس کے کیپٹل کو بولتے ہیں پیرس آف میڈل ایسٹ جی اب یہ دیکھئے گا جی آگے جو اس کا آتا ہے جی کہ کوئسٹن وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جی تائیوان تائیوان ایک چھوٹا سا ملک ہے جی چائنہ کے قریب آتا ہے اس کا پرانا نام ہے فارموسا پہلے جو ہے نا جی یہاں پہ پندرہ سو بیالیس میں ایک پرتگیز آیا تھا جی اس کا نام فارموسا تھا جی تو فارموسا اس کا نام تھا تو اس وجہ سے اس کا نام فارموسا پڑ گیا جی اور یہاں کے مذہب آپ نے یاد رکھنا ہے جی بدعزم اور تاؤزم دو بڑے مذہب جو ہے نا جی یہاں پہ آتے ہیں جی تاؤزم اور بدعزم ہے جی اور یہ علاقہ جو ہے جی سولہ سو چوبیس سے لے کے سولہ سو باسٹھ تک یہ علاقہ جو ہے یہ ڈچ یعنی نیدرلینڈ کے اندر آیا جی ڈچ رولز یہاں پہ ہوا ہے جی پھر ایک اینڈ ڈائنیسٹی تھی اس کا نام ہے ٹنگ ٹنگ ننگ ڈائنیسٹی اس کے اندر یہ آیا جی سولہ سو اکسٹھ سے لے کے یہ آپ یاد رکھے گا کہ سولہ سو اکسٹھ سے سولہ سو تریہاسی تک وہاں پہ راجی پھر اس کے بعد آتی ہے کنگ ڈائنیسٹی کنگ ڈائنیسٹی پہ سولہ سو تریہاسی سے لے کے اٹھارہ سو پچانوے تک راجی اور اٹھارہ سو پچانوے پہ اس پہ قبضہ کر لیا تھا جپان نے اور اس کا نام بھی چینج کر دیا گیا اٹھارہ سو پچانوے سے لے کے انیس سو پنتالیس تک جپان کا وزراجی اور اس کا نام چینج کر کے رکھ دیا گیا اٹھارہ سو پچانوے میں تائیوان پھر آپ کو تاہ انیس سو انچاس میں جب چائنیز ریولوشن آیا ہے تو یہ علاقہ جو ہے یہ انڈیپنڈنٹ ہو گیا ریپبلک آف چائنہ بن گیا جی تو تائیوان کا کیپٹل آپ نے یاد رکھنا ہے تائیپے ہے جی تائیپے تو دی کیپٹل آف یو اے یو اے یہ آپ کو ہوتا ہے کنفیڈریشن ہے جی اس کی سیون سٹیٹس ہیں جی ابو زہبی ہے دوبئی ہے پھر شارجہ ہے پھر اجمان ہے پھر ام القوین ہے راس الخیمہ ہے اور فجورہ ہے جی لیکن سب سے بڑی اس کی سٹیٹ ہے ابو دابی اور اس کا کیپٹل بھی ابو دابی ہے جی اور آپ نے یاد رکھنا ہے نائنٹین سیونٹی میں بسیکلی جو ہے نا کہ انیس سو ستر میں دوبئی ازاد ہوا تھا برطانیہ سے تو پھر انیس سو اکتر میں یہ ساری سٹیٹس اکٹھی ہوئیں اور ان کا جو مین امیر بنا تھا وہ شیخ زید بن سلطان انہان جو ہے نا جی وہ اس کا بنا تھا جی پہلا امیر جو ہے یو اے کا انیس سو چھے سٹیٹ میں وہ یو اے اپنا ابو دابی کا امیر بنا تھا تو انیس سو اکتر میں وہ جو ہے نا یو اے کا جو ہے سارے یو اے کا بن گیا جی تو اب یاد رکھے گا دوزار چار میں شیخ زید کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا بیٹا آیا خلیفہ بن شیخ زید بن سلطان انہان پھر ابھی ریسنٹ آپ کو بتا ہے کہ خلیفہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو شیخ محمد بن شیخ زید بن سلطان انہان جو ہے وہ اب میر ہے یو اے کا تو اب یاد رکھے گا سیون سٹیٹس ہیں کیپٹل ابو دابی ہے جی اور یک چھوٹی سی سٹیٹ ہے جو مطلبے کے آتی ہے سعودی ریبیا کے پاس اور امان اور سعودی ریبیا کا بارڈر لگتا ہے جی اس کو لاسٹ پہ دیکھیں تو کیپٹل آ جاتا ہے سودان کا آپ نے یاد رکھے گا کیپٹل سودان کا خرطوم ہے جی سودان ایک بہت بڑا مسلم کنٹری تھا جی جب یہ دوزار گیارہ میں ٹوٹا ہے تو ان سو سودان بنایا جی اب یاد رکھے گا کہ دو ریور ہیں ایک ریور کا نام ہے یہ بلو نائل اور دوسرے کا نام ہے وائٹ نائل وائٹ نائل جو ہے یہ آپ کو تاہیے لیک وکٹوریا سے نکلتا ہے اور یہ جو بلو نائل ہے لیک ٹانہ سے نکلتا ہے اتھوپیا سے یہ دونوں یہاں پہ جا کے ملتے ہیں جی خرطوم میں اور اس کے بعد یہ گریٹ نائل بن جاتا ہے جی تو اب یاد رکھے گا کہ مین سودان میں سے نائل ریور جو ہے وہ آگے ایجپٹ کی طرف جاتا ہے تو کیپٹل خرطوم ہے جی اور عمر البشیر اس کی مین پرسنیلٹی ہے جو مطلب ہے کہ نائنٹین ایٹی نائن سے لے کے وہ بندہ جو ہے دوزار تقریبا انیس تک پاور میں رہا ہے یہاں پہ سودان نا جی تو یہ تھے جی آج کے کیپٹلز اور ان کی تھوڑی بہت ہسٹری امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ پسند آئی ہوگی سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجے گا اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے کہ لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور کومنٹ ضرور کیا کرے سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا فیڈ بیک آتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جہاں دوست جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں جیسا لگے اگر ویڈیو اچھی نہ لگے تب بھی کومنٹ کریں اگر اچھی لگے تو ضرور بتایا کرے اور اپنی رائے دیا کرے کہ ہم مزید اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں موسیقی دیگری موسیقی